ڈیئر کلاس 9 سٹوڈنٹ نیشنل بک فونڈیشن کی جو نیو بک ہے کلاس 9 کی اس کی ایکسائز 3.1 ہم سول کر رہے ہیں تو پہلے چار کوسٹن کی ویڈیو آپ میرے چینل کے اوپر دیکھ چکے ہیں نیشنل بک فونڈیشن کی ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے سٹوڈنٹ بھی میرے ساتھ موجود ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں کلاس ایکسائز 1.1 کلاس 9 لکھیں گے یہاں پہ پیٹی بھی ہے تو آپ نے نیشنل بک فونڈیشن کے لیے NBF لکھنا ہے نیشنل بک فونڈیشن نیو بک بائی لرننگ زون ٹائپ کریں گے اس کو بھی ایک سرس بار کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نیشنل بک فونڈیشن کی ویڈیوز جہاں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں ایکسائز آپ نے جسٹ منشن کی ہے یہ لرننگ زون آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو سارے کے سارے نظر آ رہی ہیں کوئی اور ایکسائز کرتے ہیں 2.1 کر لیتے ہیں یہاں پہ جسٹ آپ نے 2.1 کرنا ہے کلاس 9 لکھنیشن نیو بک فونڈیشن نیو بک بائی لرننگ زون ٹائپ کریں گے دیکھیں ویڈیوز جہاں وہ آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو جائیں گے یہ 2.1 کی جو ایکسائز ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہوگی یہ 2.1 کی یہاں پہ ایکسائز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں اب جو ہے آج کی ویڈیو میں کوئیسن نمبر 5 پروو بائی یوزنگ وینڈ ڈائیگرام اس کے دو پارٹ ہیں ایک پارٹ 1 ہے اس کا یہ والے دونوں پارٹ کرنے ہیں اسی طرح اس کے اگلے پیج کے اوپر بھی ایک کوئیسن ہے اس میں بھی یہ دونوں پراپٹیز جو ہیں وہ ویریفائی کرنی ہے بائی یوزنگ وینڈ ڈائیگرام تو وینڈ ڈائیگرام کو کونسپٹ آپ کافی ڈیٹیل سے اب سمجھ چکے ہیں چار کوئیسن کافی ڈیٹیل سے وینڈ ڈائیگرام کے اوپر ہم نے سال کی ہیں تو امید آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے باقی اس کوئیسن کو دیکھتے ہیں تو آپ کی مزید جو کنفیجن ہے وہ بھی کلیر ہو جائے گی یہ جو کوئیسن نمبر جو 5 ہے وہ آپ کو پیج کے اوپر نظر آ رہا ہے کوئیسن نمبر 5 میں ایک پی سیٹ دیا گیا ایک کیو سیٹ دیا گیا اور ایک آر سیٹ دیا گیا تو پارٹ 1 میں یہ کہا گیا کہ یہ والی جو پراپرٹی ہے یہ آپ نے ویریفائی کرنی ہے پی یونین کیو یونین آر پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے کیو یونین آر پہلے کرنا ہے پھر اس کے ساتھ پی کے ساتھ یونین کرنا ہے تو یہ والی پراپرٹی آپ نے ویریفائی کرنی ہے یہ والے تین جو سیٹس ہیں وہ آپ کے دیئے گئے ہیں پی کیو آر تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کی وینڈ ڈائیگرام بنانی ہے وینڈ ڈائیگرام نے جب آپ نے بنا لی تو پھر آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا سب سے پہلے وینڈ ڈائیگرام بنانے سے پہلے دیکھیں یہ پی سیٹ ہے اس میں زیرو بان ٹو تھری ہے کیو سیٹ ہے ٹو تھری فور فائف سکس ہے تو دیکھیں ٹو اور تھری ادھر بھی ہیں ٹو اور تھری ادھر بھی ہیں یہ دونوں جو ہے ایلیمنٹ سیم ہیں فائف سکس جو ہے وہ ادھر بھی ہے فائف سکس کیو آر میں ہے تو کیو آر سیٹ جو آور لیپ کر رہے ہیں لیکن پی اور آر میں پی اور آر میں کچھ بھی سیم نہیں ہے کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے پی اور آر میں سیم نہیں ہے اس لیے پی اور آر آپ آر آپس میں آور لیپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کی جو وینڈ ڈائیگرام بنے گی پہلے ہم سیٹ بنا لیتے ہیں یہ آپ کا ہو جائے گا پی سیٹ یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا پی سیٹ zero one two three اب q کے کچھ element دو element r میں p میں آتے ہیں تو یہ overlap بنے گا ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے بنے گا یہ آپ کے پاس p ہو گیا یہ آپ کے پاس q ہو گیا اس کے بعد باریت یہ r کی r کے کچھ element جائے وہ q کے اندر ہیں تو یہ اس کے ساتھ overlap کرے گا تو یہ پھر آپ جو ہے آخر پہ یہ آپ بنا دیں universal set u set جیسے بناتے ہیں تو یہ آپ کے پاس p q r set آگے تو یہ کچھ اس طرح کر کے diagram بنے گی اب اگلا کام یہ آتا ہے کہ ان کے اندر آپ نے element لکھنے ہیں آپ دیکھیں یہ حصہ جو ہے p اور q دونوں میں same ہے تو two اور three ادھر آتے ہیں two اور three ادھر آئیں گے یہ two اور three ادھر لکھنے سے یہ ہے کہ یہ p میں بھی آ جائیں گے اور q میں بھی آ جائیں گے اس کے بعد دیکھیں five اور six five اور six q اور r میں same ہے five اور six جو ہے وہ ادھر لکھ دیں گے five اور six آپ نے ادھر لکھ دیئے تو یہ q اور r دونوں کا حصہ جو overlap کر رہا ہے وہاں پہ ہم نے لکھ دیئے اب دیکھیں p کے zero اور one ادھر آ جائے گا two three تو آپ نے لکھ دیا تو بارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح set q ہے اس کا two three بھی لکھ دیا five six بھی لکھ دیا just four رہ جائے گا وہ یہاں پہ آ جائے گا آپ نے دو دفعہ نہیں لکھنے یہ آپ نے sets کی اندر جو element ہے وہ دو دفعہ نے لکھنے ایک دفعہ لکھ دیئے ہیں تو جب repeat کریں گے تو set کی جو definition ہے وہ پھر پوری نہیں اترے گی پھر آتے ہیں r کے اوپر r میں five اور six آپ نے r d رکھ دیا ہے seven eight اور nine یہ والے جو element ہے پھر آپ کے اس طرح آ جائیں گے یہ آپ نے اگر element لکھ لی ہے یہ جو آپ نے اس کے element ہے لکھ لی ہے سمجھے آپ نے 90% اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر لی ہے ون ڈائیگرام میں جب element دیے جائیں سب سے مشکل کام یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو element وہ لکھنے ہیں وہ element جو ہیں وہ آپ نے لکھ لی ہے آپ کا کام جب وہ بہت آسان ہو گئی یہ میں نے آپ کو بتا بھی دی ہے کہ element کیسے لکھتے ہیں امید آپ کو سمجھ آئیے ہوگی اب ہم جو question ہے question ہمارے پاس کے کہ یہ دو properties جو ہیں وہ union اور intersectional ویریفائی کرنی ہے by using ون ڈائیگرام اب آج یہ دوبارہ جو ڈائیگرام کے اوپر یہ میں نے آپ کے سامنے دوبارہ بنا دی ہیں left hand side right hand side کیونکہ جو property ہے اس کی ایک left hand side right hand side کے برابر لے کر آنی ہے تو ڈائیگرام میں نے آپ کو اوپر سمجھا بھی دی ہے کہ کیسے بنانی ہے تو دوبارہ میں نے نیٹ کر کے نئے سیرے سوڈ ڈائیگرام میں وہ بنا دی ہیں اب بڑا آسان سا کام ہے کہ p union q کرنا ہے سب سے پہلے p union q کرنا ہے p union q میں آپ کے پاس set p اور set q کے جو element ہے آپ جانتے ہیں کہ سارے کے سارے shade ہو جائیں گے set p اور q کے element آئیں گے تو p set کو جو ہے وہ میں shade کر رہا ہوں اور q کو ٹھیک ہے جی یہ set p اور q کو ہم نے shade کر دیا تو union میں آپ نے یہاں پہ اس کو show بھی کرنا ہے تو یہ میں نے لائن لگا کے show کر دیا اب آپ کا جو اگلا operation ہے وہ یہ ہے کہ p union q کا جو جواب ہے گا اس کو union کرنا ہے r کے ساتھ یعنی r کے ساتھ جب union کریں گے تو r set بھی جو ہے وہ ساتھ میں shade ہو جائے گا r set بھی shade ہو جائے گا تو یہ آپ کا پورا operation جو perform ہوگا p union q union r یا اپنے یہ جو vertical line ہے یہ آپ کی آ جائیں گی یہ union والا کیونکہ کافی آسان ہوتا ہے اس میں سارے کے سارے element shade ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ اس میں آ جائے گا اس طرح اس کی باری آتی ہے right hand side کی تو q union r کریں گے q union r میں پہلے q کو کریں گے یہ q ہو گیا پھر جواب کے پاس r ہو گیا یہ آپ نے r کر دیا تو یہ آپ کا shade ہو گیا پھر q union r کا جو جواب آئے گا اس کا p کے ساتھ جو ہے وہ union لینا ہے پھر p کے ساتھ بھی union لینا ہے p کو بھی shade کر دیں یہ آپ کا p set بھی shade ہو جائے گا تو یہ آپ کا جو final answer ہے وہ p union q union r آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی shading age ایسی آ گئی ہے تو آپ کی left hand side is equal to right hand side ہو گی ہے تو آپ کا جو question ہے وہ یہاں پہ complete ہو گیا آپ نے left hand side right hand side یہاں پہ complete کر دیا تو یہ والا جو part ہے آپ کا مکمل ہو گیا اب ہمیں اس part کی جانبی یعنی b part ہے intersection والا اس کی طرف چلتے ہیں اچھا جی اب آجیں second part کے اوپر p intersection q intersection r کرنا ہے پھر q intersection r پہلے find کرنا ہے پھر اس کے ساتھ p کے ساتھ intersection کروانا ہے تو sets وہی ہیں وین diagram وہی بنے گی وین diagram ایک دفعہ بنے منہ آلی numbers لکھ لیے پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا پھر آپ کو یہ question جب وہ بار بار نہیں کرنے پڑیں گے تو اب intersection میں ایک اور طریقہ کار بھی ہوتا ہے وہ ذرا میں آپ کو clear کر دیتا ہوں اس طریقے سے بھی آپ question نہیں سمجھا رہی تو solve کر سکتے ہیں اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ question دیا گیا ہے اس کو ویسے ہم solve کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جواب جا وہ کیا آتا ہے تو solve کر کے دیکھیں گے تو اس کے مطابق پھر اس کو shade کر لیں گے یہ اولی property ہے left hand side لیتے ہیں سب سے پہلے p intersection q کرتے ہیں p intersection q p setter 0 1 2 3 intersection q کے 2 3 4 5 6 یہ آپ کہا گیا ہے اس کا answer find کریں گے p intersection q یہ دونوں میں same کیا ہے 2 3 یہ آجے گا 2 3 پھر اب اس کا intersection کروانا ہے r کے ساتھ یہ آئے گا p intersection q intersection r کرنا ہے تو p intersection q ہے 2 3 intersection r کے ہے 5 6 7 8 9 یہ دیکھیں اب ان دونوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ same element نکال لیں کیونکہ p intersection q intersection r میں ہم نے same element نکال لیں same element کچھ بھی نہیں ہے same element کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارا جو answer وہ خالی set آئے گا یہ کہا کیا آئے گا empty set یا خالی set یہ ہمارا جواب آتا اگر نا ویسے solve کرتے ہیں دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کی ہے ہم نے اس کو کرنا ہے ون ڈائیگرام کے اوپر جب ون ڈائیگرام کے اوپر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ہے p intersection q p اور q کو ہم نے shade کرنا ہے تو یہ p اور q کے میں دو element ہیں shade وہ جواب میں بھی ہمارے پاس دیکھیں یہ دو element ہی آئے ہیں two three تو two three جہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو shade کر دیں اس کو ہم نے shade کر دیا یہ کر دیا اب یہ ادھر میں lineیں بھی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہوگی اب final answer p intersection q intersection r تو وہ ہمارے پاس کیا آیا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس آیا ہے وہ empty set ہمارے پاس empty set آیا ہے تو اس طرح پھر ہمارا ادھر کوئی بھی shading نہیں بنے گی وہ empty set ہی ہمارا جو ہے وہ answer ہوگا تو یہاں پہ لکھیں گے empty set یہاں پہ لکھ دیں گے no shading کیونکہ تینوں میں جو ہے وہ کچھ بھی common نہیں آ رہا تینوں میں کچھ بھی جو ہے وہ common نہیں آ رہا تو یہاں پہ آئے گا no shading یعنی اس کا جو final answer ہے وہ no shading آئے گا کچھ بھی common نہیں ہے اس طرح بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو question کو آپ اس طرح بھی solve کر سکتے ہیں دیکھ کے جو آپ کو answer آ رہا ہے سمجھ آئی ہوگی اچھا جیس کے بعد آجیں اب اس کی جو right hand side Q intersection R کا P کے ساتھ intersection کرونا ہے تو یہ اس کی right hand side کی جو ہے وہ diagram آپ کو نظر آ رہی ہے سب سے پہلے Q intersection R کرنا ہے تو Q intersection R کریں گے تو Q اور R میں 5 اور 6 اے میں اس کو جو ہے وہ میں نے ایسے shade کر دیا اب اس کا جو answer آئے گا اس کو میں یہاں پہ بھی shade کر دیتا ہوں یہ shade کر دیا اب اس کا جو final answer ہوگا Q intersection R کا P کے ساتھ intersection کرانا ہے یعنی اسے کا جو بھی common ہے P کے ساتھ P کے ساتھ کچھ بھی common نہیں ہے کچھ بھی common نہیں ہے تو اس طرح اس کا بھی جواب ہے وہ empty set ہی آئے گا empty set یا اس کی no shading لکھ دیں ٹھیک ہے یہ just جو ہے وہ rough work کے طور پر کر سکتے ہیں یہ والا حصہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کیا ہے کہ جو آپ کا answer ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا answer ہوتا ہے اس کو ہم نے shade کرنا ہوتا ہے تو یہاں بھی empty set ہمارا answer ہے تو ہم نے کچھ بھی shade نہیں کرنا اگر کچھ ہاتا تو اس numbers کو shade کر دیتے تو یہ diagram گو گے ادھر یہ والا shade ہے ادھر یہ والا shade ہے لیکن دونوں کا جو final answer ہے وہ empty set ہی ہے یہ دونوں کا final answer diagram اس pqr کے set کے element کے مطابق دونوں جو properties ہیں وہ verify ہوگی ہیں تو part one یہاں پہ مکمل ہوگی students اب ہم چلتے ہیں question number five part number two page 57 کے اوپر ہے پی qr پی qr یہ set دیئے گئے ان کے elements change کر دیئے گئے elements alphabets آپ دے دیئے ہیں question کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ question آپ کو copy کے اوپر نظر آرہا page کے اوپر میں نے question کو لکھ دیا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے اس کی وینڈ diagram بنانی ہے وینڈ diagram میں سب سے پہلے دیکھیں تو m n o p q ادھر r s t u p اور q میں کچھ element common دونوں جو element وہ same آپ کو نظر آرہ ہیں تو یہ آپ اس میں overlap کر رہے ہیں اس کی وینڈ diagram بنے گی اس طرح بنے گی یہ پس p set ہوگا یہ پس q set ہوگا کیونکہ آپ اس میں overlap نہیں کر رہے تو یہ disjoint set کر آتے r set جو ہے یہ overlap کر گا کیونکہ اس کے کچھ element جو ہے q کے اندر آتے ہیں تو اس لئے overlap کر رہے ہیں یہ آپ کا universal set اب جو ہے وہ ان کے element لکھتے اندر ٹھیک ہے ادھر آ جائیں گے m n o p q m n o p q ان دونوں میں same ت n u ان دونوں میں same وہ آ گیا ادھر آ rs یعنی q set کے element پورے ہوگے rs tu پہلی مجود ہے v w آپ کا یہ یہ آپ نے اس طرح ان کے elements ہیں اندر اس کے لکھتی ہیں تو یہ آپ کی when diagram کمل ہوگی ہے اس question کے لئے آپ جسٹ آپ نے operation جو دیئے گئی ہیں ان کے مطابق ان کو آپ نے shade کر دینا تو یہ والا کام آپ کر لیتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 90% کام سمجھ لے کہ آپ نے کر لیا ہے تو اب چلتے ہیں ہم proper question کو solve کرتے ہیں اچھا جی اب آجائے diagram ون diagram میں نے آپ کو سمجھا دی جیسے میں نے draw کی تھی تو اب یہ property number 1 ہم نے union وی verify کر دی سب پہلے بریکٹ میں پی یونین کیو کریں پی یونین کیو سمجھ مراد ہے سیٹ پی اور سیٹ کیو کو آپ شیڈ کر دیں یہ سیٹ پی ہے یہ شیڈ ہو گیا یہ سیٹ کیو ہے یہ شیڈ ہو گیا ان کو شیڈ کر دی یہاں پہ شیڈ شو کر دیں پی یونین کیو اب نیکسٹ ہے پھر جو آر کے ساتھ شیڈ کر یعنی یونین میں تو آپ آر کو شیڈ کریں گے تو یہ آپ آر بھی شیڈ ہو گیا تو یہ آپ آنسر بن جائے گا ٹھیک آنسر آپ نے نیچے شو کر کیو یونین آر میں سیٹ کیو اور آر جو آپ شیڈ کر دیں ٹھیک ہے یہ میں ان کو شیڈ کر دی جو لائن یں لگائی ہیں وہ آپ شو کر رہا ہوں ساتھ میں نے شو بھی کر دیا لاز کے اوپر جو آنسر آئے گا اس کا پی ساتھ یونین لینا ہے تو سیٹ پی کو بھی آپ شیڈ کریں گے یہ میں نے سیٹ پی کو بھی شیڈ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ اور آنسر ہیں وہ بلکل سیم آئے تو اب یہاں پر لکھ سکتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ اس ایکول رائن سائیڈ لیفٹ آئیٹ دائیگرام آپ نے ایک دفع بنا لینی ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوگی دائیگرام کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ والا جو کوئسن اگر آپ کو نہ سمجھ جاریے پی انٹرسیکشن کیوں آئے گا پی انٹرسیکشن کیوں میں کیا آئے گا کون سی چیز کو شیڈ کر انٹرسیکشن کیوں سی ہے آر ایس ٹی یو اب ان کا انٹرسیکشن رکالتے ہیں تو ان میں کچھ سیم ہے ان میں کچھ بھی سیم نہیں کچھ بھی کامن نہیں آرہ تمہارے پاس کیا آئے گا خالی سی جواب آئے گا پھر اب پی انٹرسیکشن کیوں کا انٹرسیکشن کروانا آر کے ساتھ یعنی جو خالی سیٹ آیا ہے اس کا آپ نے آر کے ساتھ جو ہے انٹرسیکشن کرانا آر کے ٹی یو و و یہ جو ہے وہ سیٹ ہے تو خالی سیٹ کا جب بھی آپ انٹرسیکشن کروائیں گے کسی بھی سیٹ کے ساتھ جواب مارا کیا آئے گا خالی سیٹ ہی جواب آئے گا اس طرح آپ نے ذہن رکھ ہے کہ پی انٹرسیکشن کیوں میں کچھ بھی سیم نہیں ہے تو نو شیڈ یا ایمٹی سیٹ ٹھیک ہے اب جو خالی سیٹ ہے اس کا انٹرسیکشن کروائیں گے آر کے ساتھ تب بھی آپ کے پاس کیا آئے گا خالی سیٹ ہی ایمٹی سیٹ بھی لکھ سکتے ہیں یا نو شیڈ بھی لکھ سکتے ہیں یہ رف فر کے طور پر یہ میں آپ سمجھ جا ہے اب چلتے ہیں ادھر کیو انٹرسیکشن آر کیو انٹرسیکشن آر یہ کیو اور آر ہے ان دونوں میں دیکھ تی اور یو سیم ہے اس کو آپ کلر کر دیں اس کو آپ کلر کر دیں تی اور یو سیم ہے تو یہ آپ نے کلر کر دیا ان دونوں میں سیم ہے اب اس میں اور اس حصے میں کچھ بھی سیم نہیں ہے کچھ بھی سیم نہیں اس میں ادھر تی یو ادھر ایدھر ایم او پی کیو ہے کچھ بھی سیم نہیں ہے تو اگین آپ کا جو فائنل آنسر آئے گا وہ ایمٹی سیٹی ہی ہو گا اس کا آنسر بھی ایمٹی سیٹی ہو گا تو آپ نے فائنل آنسر کی جانب جانا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دائیگرام ایک دوسرے سے میچ نہیں ہو رہی فائنل آنسر میں دونوں کا آپ کو اگزیمپل دے کے سمجھا بھی دی ہے امید ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کومنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں میں کوشش کروں گا اس کا جلد ریپلائی دوں باقی جو کلاس نائن ٹین کی نیشنل بک فانڈیشن کی پلی لیسٹ ساتھ ساتھ میں چیٹ جی پی ٹی کا بھی کمال آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو میت کے کوسن سال کرتے ہو اس ویڈیوز کو اس پلی